اسلام علیکم آج میں بناؤں گی اورنج سکواش کی ریسیپی تو اس کے پلب کو ہم کس طرح پریزرف کریں گے اور کس طرح اس کو ہم اسٹور کر سکتے ہیں کہ کافی عرصے تک بینہ موسم کے اب اورنج کا جوز بنا کے انجوائے کر سکتے ہیں تو چلیں ریسیپی کو شروع کرتے ہیں اس کے لیے میں نے چار مالٹے لے لی ہیں جس میں دو ریڈ بلڈ مالٹے بھی شامل ہیں تو ریڈ بلڈ مالٹے میں شامل کروں گی کہ اس سے درہ اورنج جوز کا کلر بہت اچھا آتا ہے تو سب سے پہلے اس طرح کروز میں ہم نشان لگا کے لکیلے لگا کے اس کے چھلکی کو اتار لیں گے اس طرح سے میں نے کٹ لگا کے اس کے چھلکی کو اتار لیا ہے اس طرح سے سارے چھلکی اتار لینے اس طرح سے جو چھلکا اوپر ہے ان چھلکوں کو بھی اچھی طرح سے اندر والے چھلکوں کو بھی نکال لینا ہے اس طرح سے دو پیس کرنے آلگ سے اور سب سے پہلے کینچی کی مدد سے جو اوپر ہے کہ یہ چھوٹا سا چھلکا ہوتا ہے یہ اتارنا ہے ہر کاش پر یہ جو چھلکا ہوتا ہے باریک سا ایک جلیسی ہوتی ہے اس کو ہم نے اتار لینا ہے اندر سے ہم نے خالص گودہ اس کا نکالنا ہے تو اس طرح سے یہ چھلکا ہوتا لیں ہر کاش پر سے ہوتا لنا ہے یہ چھلکا اور جو خالص پالب ہے ہم نے وہ نکال لینا ہے سب میں سے اس طرح سے خوب اچھی طرح ساف کر کے اس کو نکال لیں اب یہ ریڈ بلڈ مالتا ہے اس میں سے بھی میں نکال لوں گی اسی طرح سے اوپر سے اس کو کینچی سے کٹیں گے یہ اوپر سے جب کٹیں گے تو سائیڈ میں یہ پتلا سا جو چھلکا ہوتا ہے یہ آرام سے نکال جاتا ہے تو اندر بلکل خالص گودہ رہ جاتا ہے تو اس سارے گودہ میں نے نکال لی ہے سارا پالب میں نے نکال لی ہے اب یہ اس میں جتنا پالب ہے یعنی ایک کپ پالب ہے تو ایک ہی کپ آپ نے چینی ڈالنی ہے دو کپ پالب ہے تو دو ہی کپ چینی ڈالنی ہے دونوں کا وزن بلکل برابر ہونا چاہیے اب چینی اور مالٹے کے پالب کو ہم نے مکس کرنا ہے خوب اچھی طرح اور تھوڑا تھوڑا اس چمچے سے اس کو میچ کر دینا ہے تو کچھ دیر چھوڑ دیا تھا میں نے تاکہ چینی اس میں خوب اچھی طرح سے گھل جائے تو چینی گھل چکی ہے تو یہ اچھی طرح سے یہ دیکھیں پالب اس کا شیرہ بن چکا ہے اب کسی جار میں جو کہ دھو کے میں نے ایک جار خوش کر لیا اچھی طرح بلکل دھلاوہ ساف اور خوش جار ہونا چاہیے سٹور کر سکیں تاکہ یہ خراب نہ ہو تو ایسا ہی ایک جار میں نے لے لیا ہے اس کو اچھی طرح ساف کر لیا اس میں اب میں اس سارے گودے کو سٹور کر لوں گے آپ فریج میں رکھیں اس کو کافی عرصے تک استعمال کر سکتے ہیں ایک مہینے تک تو آپ اس کو آرام سے استعمال کر سکتے ہیں اور جوز بنا کے اس کا آرام سے انجوائے کر سکتے ہیں تو اس طرح سے سارا میں ایک جار میں بھر لوں گی ایر ٹائٹ جار میں بھر لیں اور فریج میں اس کو رکھ دیں بس اس کا جو شیرہ ہے یہ بھی سارا میں اسی میں ڈال دوں گی اب جب آپ اس کو آش بنائیں گے شربت بنائیں گے تو آپ کو ضرورت نہیں ہے چینی ڈالنے کی کیونکہ اس کے اندر چینی موجود ہے اس طرح سے یہ ریڈ بلنڈ مالٹا بھی اسی میں شامل ہے اب اب جب بھی آپ کا من کرے جوز بنانے کا تو آپ تھوڑا سے پودینے کے پتے ڈالیں گلاس میں اور یہ جو پلپ جار میں محفوظ کر کے رکھا ہوا ہے یہ ڈال دیں جتنا آپ چاہیں دو تین ٹیبل اسپون اس میں چینی موجود ہے اورنج موجود ہے بس صرف آپ کو اس میں سوڈا ڈالنا ہے کوئی سے بھی وائٹ سوڈا لے لیں یا آپ پانی سے بھی بنا سکتے ہیں پانی بھی ڈال سکتے ہیں وائٹ سوڈا بھی ڈال سکتے ہیں تو فوراں سے جھٹ پٹ اورنج جوز آپ کا تیار ہو جائے گا اوپر سے گانش کر دیں پودینے سے تو ریڈی ہے آج کی ریسپی اورنج جوز کی ریسپی اورنج سکواش کی ریسپی ایک مہینہ ڈیڑھ مہینہ فریج میں رکھ دیں آرام سے استعمال ہو سکتا ہے تو چلیں میری یہ ریسپی آپ کو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے شیئر کیجئے اپنے دوست و رشداروں اور گروپ میں پھر حاضر ہوں گے جب تک کے لیے اللہ حافظ